شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو یہ افراد کی بہت آسان سٹیچ بتاؤں گی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کی کٹیم بتائی تھی تو اب ہم اس کی سٹیچ کرنا ہے یہ میں نے 3.5 پر اپنا گلہ تیار کرنا ہے اور 3 پر میں اپنی یہ پٹی لگوں گی جو کہ ایک انچوڑی اور چار انچ لمبی ہے تو یہ ہمارا فرنگ گلہ ہے اب میں سب سے پہلے سٹیچ جو ہماری پٹی ہے وہ میں سٹیچ کروں گی تو اس کو آپ نے 3 انچ کے نیچے سے آپ نے لگانا شروع کرنی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے اوپر سے اہم گلہ جوائنٹ کریں گے تو گلہ جو ہے میں 3.5 پر میں نے کٹنگ کیا ہے تو 3.5 پر میں اس کی گلے کی جو باہر کی سائیڈ ہے وہ پہلے بناوں گی تو اس طرح سے آپ نے اگر میرا گلہ بنانے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو دباہ دیکھیں اور اس طرح سے اس طرح سے اپنا گلہ چھوٹا بڑا کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اب کٹنگ کر لیا ہے اب میں اس کو اپنی جو پیٹی ہے وہاں پر جوائنٹ کروں گی تو یہ میں نے اپنے پیٹی لیا ہے اور یہاں پر میں 2.5 پر میں 3.5 پر میں جوڑائی میں کے بعد اب میں اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر دوں گی اور چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے 1.5 انچ کے مارچن پر آپ نے اپنا جو ہمارا گلے کا ایکسٹرا جہاں پر ہم نے سٹیچ کیا تھا اس سے ایکسٹرا ہم نے 1.5 انچ چھوڑ کر تو کٹنگ کر لینا ہے تو اس کے بعد میں اس طرح سے چھوٹے 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 کٹ لگوں گی اور کٹ اس لئے ہم لوگ لاتے ہیں تاکہ ہماری جو چھوڑائی جو ہماری گولائی ہے وہ ہماری ٹھیک ٹھیک بیٹ جائے تو اس کے بعد میں اس کے ایک بلکل کنی پر ایک جو ہے وہ گلے کی کنی پر سٹیچ کروں گی بلکل تو یہ میں نے گلے کی کنی پر آپ نے سٹیچ کرنا ہے تاکہ ہمارا گولات سے سے بیٹ جائے اس کے بعد ہم ہنڈ سٹیچ جو ہمارا نیچے سے جہاں پر ہم نے اس کو موڑا ہے تو وہاں پر ہم اس کو ہنڈ سٹیچ کر دیں گے یہاں پر میں ایک بلکل کنی پر اپنے سٹیچ کر رہی ہوں تو اگر میری آپ کو اس طرح سے یوک فراغ بنانا اچھی لگے تو آپ پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اس کو کلک بیل آئیکن کو بھی پریس دبائیے گا تاکہ میں میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہنچ سکے اب میں اس کا تیرہ جوڑنے لگی ہوں تو تیرہ آپ نے اس طرح سے جوڑنا ہے کہ جہاں پر ہمارا شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ نے دبل لگانا ہے اور آخر میں بھی آپ نے دبل سٹیچ کرنا ہے تو اس کے بعد آگے سے سٹ کرتے ہوئے ہم اس کو لیتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اپنا پورا گلہ جو ہمارا تیرہ ہے وہ اس طرح سے سٹ کر کے ہم اپنا تیرہ چوائن کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنا جو ہمارا پہ گلہ ہے وہ ہم سٹیچ کریں گے پہلے ہم کٹنگ کریں گے اس کو آپ نے جو ہمارا اگلا فرنگ گلہ ہوتا ہے اس سے آپ نے آدھا انچ آپ نے چھوڑ کر تو آپ نے کٹنگ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے آدھا جو ہمارا انچ ہم رکھتے ہیں وہاں پر ہماری سٹیچ آ جاتی ہے تو یہاں پر میں اس طرح سے اس کو گلہی میں کٹنگ کروں گی اور اس کے بعد میں اپنا کپڑا لوں گی جو کہ ہم نے پہلے سے کٹنگ کیا ہوا ہے اسی میتھڈ کے مطابق تو اس کو ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے اور جو ہمارا ایکسٹرا ہم پہلے اس کو سٹ کریں گے جو ہمارا ایکسٹرا اوپر اس کو ہم اوپر نکال دیں گے تاکہ جو ہماری گلائی ہے وہ ہماری ٹھیک سے آ جائے یہاں پر میں اس طرح موڑتے ہوئے اپنا یہ بیک نیک اس طرح سے گھماتے ہوئے سٹیچ کروں گی اور اپنا اس کی درمیان میں سے کٹنگ کر لوں گی تو بعد میں بھی آپ نے اسی طرح کندے کی طرف موڑ کر کے تو اس طرح سے اس کو دبل کر کے تو آپ نے بہن کار لینا ہے اپنا کپڑا اور اس طرح سے اس کو ایکسٹرا جو کپڑا ہوگا ہمارا اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور بیچ میں سے آپ نے اس کو کٹ لگا دینے ہیں اور اندر کی طرف موڑ دینا ہے تو اندر کی طرف جب ہم موڑیں گے تو اس کے باہا سے جہاں سے ہم نے موڑا تھا وہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر دیں گے دوبارہ سے تاکہ جب ہم دوبارہ سٹیچ کریں تو ہمارا یہ کپڑا ہمیں فورج ملا ہوا ہو اور ہمیں مشکل نہ ہو تو یہاں پر بھی اس طرح سے آپ نے اس کو موڑ لینا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا اندر سے گھن سلائی میں آ جائے گا اور بہت ہی پیارا لگے گا اندر سے بیک سائز سے تو اس طرح سے یہ آپ نے ریڈی کر لینا ہے اب میں نے کندے کی طرف اپنی دوبارہ سے سٹیچ کرنا ہے یہاں پر بلکل کندے کے اوپر سے سلائی لیتے ہوئے جاؤں گی اور اس طرح سے اس کو سٹیچ کر دوں گی اور اپنا بیک نیک کی طرف موڑتے ہوئے بیک نیک کے اوپر بھی ہم کنارے پر سٹیچ کرتے آئیں گے اور دوسرے کندے پر ہم اس کو سٹیچ کر کے تو باہر کی طرف نکال لیں گے اپنی کپڑے سے باہر نکال لیں گے تو اس طرح سے آپ نے کنارے پر اس کی سٹیچ کرنی ہے اور آپ نے اس طرح سے دھیان لکنا ہے کہ آپ کی جو سٹیچ ہے وہ نیچے نہ چلی جائے تو یہاں پر آکے میں اس کو کندے کے اوپر سے دوارا سٹیچ کر دوں گی اس طرح سے ہمارا کندہ بہت ہی اچھے سے بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد اب ہم اپنی یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح سے ہماری پیٹی تیار ہو گئی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے نیچے سے ہم نے یہ اس طرح سے کیا تھا اب میں اس کو اپنی جو ہماری پیٹی اس کو ہم دبل کر کے اس کو یہاں سے ٹک لگا دیں گے تاکہ ہماری جو پیٹی ہے اور ہماری جو فراغ ہے اس کا جو درمیان ہے وہ یہیں پر آج ہے تو اس طرح سے میں نے اس کی یہاں پر بھی کٹنگ کر لینی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے درمیان میں اس کی چننڈ ڈالنی ہے یہ ہماری فراغ ہے اور میں یہاں پر اس کو اس طرح سے پہلے آپ نے سیدھا بلکل اس کے ساتھ لگاتے آنا ہے اور درمیان میں آپ نے اس طرح سے جس طرح آپ اپنی چائز آپ اپنی چائز کے مطابق درمیان میں آپ ٹیٹیں ڈال دیں تو اس طرح سے میں آپ کو کر کے بھی یہ بھی دکھاتی ہوں بہت پیاری یوک فراغ تیار ہوگی ہماری تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے سیدھا لکی جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہماری ہم نے ایک ٹک لگایا تھا اپنی فراغ پر وہاں سے ہم اس کو اس طرح سے مولنا شروع کریں گے اور تین ایک طرف ہوں گی ہماری پلیٹس اور تین دوسری طرف ہماری پلیٹس ہوں گی تو اس طرح سے میں ٹوٹل چھے جو ہماری پلیٹس ہوں گی وہ میں ادھر ڈال لوں گی تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ پلیز سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر ہماری یہ پلیٹیں ہوں گی اور ہمارا یہاں پر سینٹر ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹر برکل جہاں پر ہماری فراغ ہے وہاں پر ہمارا پیٹس کی بھی ہماری وہاں پر سینٹر آ رہا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے آپ نے تاکہ ہماری آدھی جو ہے وہ اس طرح جائے اور آدھی اس طرح جائے تو اس طرح سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کی فراغ میں بہت اس طرح سے صفائی آتی ہے اور اگر ہماری پلیٹیں کچھ ادھر زیادہ ہوں گی یا ادھر زیادہ ہوں گی تو وہ پھر ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا اور ہماری جو کمر کی سپیٹنگ ہے جو بائچسٹ ہے وہ بھی سہی تریقے سے نہیں ہمیں آتی اس طرح سے میں جو ہماری بیک ہے بیک ہماری پیٹی اور فراغ ہے اس کو بھی میں اس طرح سے سٹیچ کر لوں گی تو اب ہم میں اس کو ہماری فرانٹ والی تھی وہ ہم نے کی ہے اب میں بیک والی کر رہی ہوں تو بیک والی بھی ہماری بلکل کسی طرح ہی ہوگی جیسے ہماری فرانٹ والی تھی اس طرح سے یہ میں بیک کے بھی اپنی پلیٹیں ڈال لوں گی آپ اس کو اپنی جس جتنی ایج کی بچی کی بناتنا چاہیں بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ میں چھوٹی بچی کے لیے تھوڑی سی بڑی جیسے سات آٹھ سال کی بچی کی بنا رہی ہوں تو اس کی لیند تھوڑی سی بڑی لی ہے میں نے اب میں یہاں پر دوبارہ سے سٹیچ کروں گی اپنے بازو کی اور فٹنگ نہیں کروں گی صرف چسٹ کی چسٹ پر نشان لگا کر اور اسی طرح سے آپ نے اس کو سیدھا ہی سٹیچ کر لینا ہے تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح سٹیچ کرنا ہے اور اپنا دامن فولڈ کر لینا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو پلیس سبسکرائب کر جئے گا اینڈ کلک پلک الکون کو بھی کیجئے گا شکریہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو گلہ ہے یہ بھی بہت پیارا سا بنا ہے چونرس بھی ہماری بہت پیاری بنی ہے اور ہمارا گلہ جو ہے وہ بالکل سبائی کے ساتھ بنا ہے اگر آپ یہاں پر بٹن لگانا چاہے تو بٹن لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بیک گلہ ہے اور بہت پیارا فینش کے ساتھ بہت پیاری ماشاءاللہ بہت اور اس طرح سے ہم نے اپنے بازو بنائے ہیں بلکل کھلے آگے سے ہم نے کوئی بیل بوٹم نہیں بنایا بلکل ہم نے سیدھے جیسے آج کل آپ آج کل ہمارا آیا ہوئے ہیں اس طرح سے دیزائننگ تو اسی طرح کہ میں نے یہ یوک فراک میں بنائے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پلیٹے میں بڑی خوبصورت سے لگی ہوئی ہیں اور پچھلی سائٹ پر بھی ہماری ایسی ہی پیاری سی پلیٹے ہیں تو کیسی لگیا آپ کو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو پورا آپ واج کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ